بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے اس لئے ہم بغیر کسی تمہید کے اپنے کمنٹ بوکس کا آغاز کرتے ہیں ایک آئی ڈی سے سوال ہے what about the name that is Aizal from Ain and not Alif I think it would have some Arabic origin is Aziz that is the name of Allah say Aizal name کے میننگ بتا دیں Ain سے دیکھیں آپ نے جو پوچھا ہے Aizal ہو یا Aizal ہو چاہے حمزہ کے ساتھ ہو چاہے Ain کے ساتھ ہو Ain کے ساتھ ہو Ain کے ساتھ جو آپ نے لکھا ہے اس کے معنی عزیز یہ معنی ہم کو کہیں بھی عربی زبان کے اعتباض سے نہیں مل پائے ہیں Aizal جوija آپ نے پوچھا ہے Ain کے ساتھ یہ نام بھی مناسب نہیں ہے اسے Ain کے ساتھ speechless Iayで Huамиzah کے ساتھ مناسب نہیں ہے اسے Ain کے ساتھ بھی یہ مناسب نہیں ہے فرت سنا ان کا سوال ہے اسلام علیکم مغیث اور لامق نام کا مطلب کیا ہے کیا نام ہم رکھ سکتے ہیں مغیث یہ بہت سے صحابہ کرام کا نام گزرا ہے بہت اچھا نام ہے اس کے معنی آتے ہیں مددگار فریاد رس اور لامق لامق دراصل لمق اگر لمقہ لمقن سے مانتے ہیں تو اس کے معنی دیکھنے کی آتے ہیں تو لامق کے معنی آئیں گے دیکھنے والا مغیث سب سے ببرکت نام ہے بہت اچھا رکھ سکتے ہیں لامک بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے علی احمد ان کا سوال ہے مہد علی نام کیسا ہے اور رکھنا چاہیے کہ نہیں مہد علی رکھ سکتے ہیں مہد مثلا مہد کے معنی آتے ہیں بچوں کا گہوارہ بچوں کا جھولا اور اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں نرم اور ہمبار زمین تو مہد علی نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے صالح صدف ان کا سوال ہے مفتی صاحب زمرہ نام کا مطلب بتائیں زمرہ جو آپ نے لکھا ہے یہ اس تلفز کے ساتھ زا کے دیچے زیر کے ساتھ یہ کوئی لفظ نہیں ہے اصل اس کا تلفز ہوتا ہے زمرہ زا پر پیش کے ساتھ زمرہ اس کے معنی آتے ہیں جماعت سلسلہ کیرو اور اسی طریقے سے ہمراہی ساتھی تو زمرہ نام رکھا رہا سکتا ہے لیکن زمرہ یہ کوئی نام نہیں ہے ایک صاحب صاحب علیہ السلام علیکم مفتی صاحب سالیکہ حجازی کا معنی بکیا ہوتا ہے علیکم السلام سالیکہ کے معنی آتے ہیں راستہ چلنے والی ایک معنی اس کے معنی آتے ہیں سلوک کی راہ اختیار کرنے والی یعنی جو کسی نیک آدمی کے صحبت میرے کر کے اچھی راہ اختیار کرے اس کو سالیکہ کہتے ہیں وہ اچھا نام ہے رکھ سکتے ہیں حجازی حجازی کہتے ہیں حجاز کر رہنے والا تو یہ نام ملا کر کے رکھ سکتے ہیں آفرین شیخ انکاسوار السلام علیکم مفتی صاحب ایرہ کا مطلب کیا ہے بتائیے پلیز علیکم السلام ایک یہ ایرہ جو آپ نے لکھا ہے ایرہ نام یہ ہم کو کافی تلاش کے بعد نہیں مل پایا ہے بلکہ یہ ایرہ نام عام طور پر غیر مسلموں میں بھی رکھا جاتا ہے اور ایک لفظ ہوتا ہے ایرہ ایرہ کے معنی آتے ہیں کہ بند سے نکلتے وقت جب شکار اپنا نکلتا ہے کوئی جانور اس پر پتوں کی جو آہٹ ہوتی ہے اس آواز کا نا ہونا اس کو ایرہ کہتے ہیں تو یہ نام مناسب نہیں ہے آپ کوئی اچھا نام رکھیں عدیل احمد ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب فشام نیم کا میننگ بتا دیں بہت مہربانی ہوگی فشم یا فشام یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجود یہ جو لغات ہیں عربی اردو فارس شریک کے اندر یہ ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے یہ بھی محمل معلوم ہوتا ہے اور ایک چیز کی عرب میں وضاحت کر دوں بہت سے لوگ کمنٹس میں کرتے ہیں کہ ان کو تو کوئی نام کے معنی ملتے ہی نہیں ہے یہ تو ہر نام کے معنی بتلا دیتے ہیں کہ غلط معنی ہے یہ نام ملتا ہی نہیں ہے بھئی ہم جو دیکھتے ہیں عام طور پر اگر میں چاہوں تو آپ کو ہر نام کا معنی بتا سکتا ہوں جو بھی آپ گوگل کے اوپر لکھے ہوئے میں گوگل سے دیکھ کر آپ کو بتلا سکتا ہوں یا جو غیر معتبر کتابیں ان میں سے دیکھ کر میں آپ کو بتلا سکتا ہوں لیکن اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے چونکہ میرا جو مقصد ہے میرا سوشل میڈیا پر آنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ عام کے درمیان میں جو غلط نام رکھے جا چکے ہیں جو صرف گوگل پر بھروسہ کر کے یا ایسے ہی کہیں سے بھی دیکھ کر کسی غیر معتبر کتاب سے دیکھ کر کے نام رکھ لیتے ہیں اور وہ ان کے معنی زیادہ اچھے نہیں ہوتے ہیں یا کوئی غیر اسلامی نام بھی ہوتے ہیں ان کی اصلاح ہو جائے صرف میرا مقصد ان کی اصلاح ہے نہ میرا مقصد پیسے کمانا ہے اور نہ ہی میرا مقصد شہرت حاصل کرنا ہے چونکہ پیسے کمانے کے لیے شہرت حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگ ہیں اور اس سے جو جنہوں نے غلط صورت ڈال لکھے ہیں ناموں کے تعلق سے یا کسی بھی چیز کے تعلق سے میرا مقصد صرف اصلاح کرنا ہے یہ نہیں کہ گوگل سے دیکھ کر کہ میں صرف محتبر جو کتابیں ہوتی ہیں محتبر جو ڈکشنریہ ہوتی ہیں اس کے اندر میں دیکھتا ہوں اگر اس میں ملتا ہے تو صحیح ہے اور اگر نہیں ملتا ہے غیر اسلامی نام ہے تو جو غلط ہے اس کو غلط ہی بتلائیں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر نام کو غلط بتلا دیں گے جو نام غلط ہوگا اس کو غلط بتلا جائے گا جو صحیح ہوگا اس کو صحیح بتلائیں گے ایک صاحب پسوال ہے سلام علیکم سر ارزل اور ازلان کا مطلب بتا دے پلیز و علیکم السلام اب دیکھو ارزل نام آپ نے پوچھا ہے ارزل ارزل کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ حقیر بہت زیادہ زلیل حسب نصب کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ زلیل ہو اس کو ارزل کہتے ہیں اب یہ نام اگر آپ رکھ لیں گوگل پر دیکھ کر کہ گوگل پر اس کے جنگ کیا معنی دے رکھے ہوں گے لیکن عربی زبان کے اعتبار سے اس کے معنی زلیل اور حقیر کہاتے ہیں تو کتنے غلط معنی اس کے رکھے جائیں گے تو یہ نام بالکل مناسب نہیں ہے ازلان ازلان احمدال کے ساتھ یہ ترکی زبان کے اندر عام طور پر اس کے معنی شیر کے اور بہادر کے آتے ہیں تو ازلان نام رکھ لیا سکتا ہے مرحہ رحمان کا سوال ہے السلام علیکم سر محمد مصطفیٰ نام رکھ سکتے ہیں حنبل این قیم کے کیا معنی ہے موہد کے ساتھ رحمان لگا سکتے ہیں زیفر رحمان نام رکھنا کیسہ ہے سر زیان کا مطلب بھی بتا دے پریز وعلیکم السلام آپ نے بہت سارے نام پوچھ لیا ہیں مصطفیٰ نام بالکل رکھ سکتے ہیں مصطفیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام ہے منتخب چنہ ہوا حنبل حنبل نام رکھ سکتے ہیں ایک قول کے مطابق ایک صحابی کا نام بھی ہے اور امام محمد بن حنبل احمد اللہ علیہ ایک ہمارے امام بھی گزرے ہیں تو ان کا حنبل اعتبار سے نام رکھ رہا سکتا ہے قیم قیم لکھا ہے قیم نہیں ہوتا اس کا صحیح تلفز ہے قیم قیم کے معنی آتے ہیں نگران ذمہ دار تو قیم اچھا نام ہے یہ بالکل لکھ سکتے ہیں موحید کے ساتھ رحمان نہیں لگا سکتے ہیں مناسب نہیں زیف الرحمان رکھ سکتے ہیں زیف کے معنی مہمان کی آئیں گے تو زیف الرحمان کی آئیں گے رحمان کا مہمان یہ نام ایک حد تک رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے زیان زیان نام بہت اچھا ہے زیان کے معنی آئیں گے بہت زیب و زینت بہت زیان نام بہت اکل لکھ سکتے ہیں سلیم انسارین کا سوال علیہ السلام علیکم مفتی صاحب میں انشرا نام کے معنی جاننا چاہتی ہوں وعلیکم السلام انشرا انشرا یہ صحیح تلفز نہیں اس کا صحیح تلفز ہے انشراح انشراح اس کے معنی آتے ہیں کشادہ کشادہ ہونا کشادگی وسعت تو انشراح اصل صحیح لفظ ہے انشراح صحیح لفظ نہیں اس کا نہیں ہے سائمہ شا ان کا سوال ہے ہمسہ کے میننگ بتایا ہمسہ یہ کوئی لفظ ہم کو نہیں مل پایا ایک لفظ ہوتا ہے ہمسہ بڑے حاکرز ہمسہ اس کے معنی آتے ہیں چنا اور ایک معنی اس کے کہاتے ہیں ایک معنی آتے ہیں ایک معنی آتے ہیں یہ ہمسہ نام جیدہ مناسب نہیں ہم کو نہیں مل پایا ہے ایک آئیڈی ہے ہیلدھی پلس اسے سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب افہم اور افہام نام کے معنی کیا ہے یہ نام میرے بیٹے کا رکھ سکتے ہیں کیا والیکم السلام یہ دونوں الگ الگ نام ہیں افہم اگر اس کو افہم پڑھتے ہیں تو افہم یہ اس میں تفضیل کا سیغادہ ہے افہم کے معنی آئیں گے بہت زیادہ سمجھدار بہت زیادہ عقل مند یہ اچھا نام ہے افہم اگر افہم پڑھتے ہیں تو یہ فہمون کی جمع اس کے معنی آئیں گے عقلیں ذہن تو یہ افہم زیادہ بہتر ہے افہم کی جگہ لائبہ اسنان کا سوال ہے اسنان نیم کے میننگ کیا ہے اور کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں دیکھیں اسنان یہ سنن کی جمع ہے اور سنن کے معنی ایک تو عمر کے بھی آتے ہیں اور ایک معنی دانت کے آتے ہیں تو اسنان کے معنی آئیں گے بہت سی عمریں اور ایک معنی اس کے آئیں گے بہت سی دانت تو یہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی ہے اس کے نہیں بنتے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اچھا نام رکھ لیں توصیف محودہ والا ان کا سوال ہے السلام علیکم ازیان نام کیسا ہے ہم یہ نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ازیان یہ زین کی جمع ہے تو اس کے معنی آئیں گے زینتیں بہت سی زینتیں بہت سجاوٹ ازیان نام رکھا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحبہ ہے عائشہ اشتیاق ان کا سوال ہے رومیہا نیم کیسا ہے آپ کی اس نام پر کوئی ویڈیو نہیں مل پائی مجھے پلیس بتا دے کیا یہ نام ٹھیک ہے رومیہا رومیہا یہ نام ہم نے کافی تلاش کیا یہ ہم کو نہیں مل پائے یہ محمد معلوم ہوتا ہے عبدالعثمان کا سوال السلام علیکم مفتی صاحب آپ بتا سکتے ہیں ان ناموں کا مطلب لطفان اکراش فہمی اور افلاح علیکم السلام لطفان نام رکھ سکتے ہیں اکراش اکراش یہ صحابی کا نام گزر ہے بہت اچھا نام ہے بہت مبارک نام ہے اور یہ اکراش یہ ماخود ہے اس کے معنی آتے ہیں قسم کی گھانس باقی صحابی کا نام ہے تو اس میں معنی کی طرف توجہ دینے کی زود نہیں ہے فہمی فہمی کے معنی آتے ہیں سمجھ دانائی یہ بھی صحیح رکھ سکتے ہیں افلاح افلاح کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ کامیاب با مراد تو یہ نام بھی اچھا ہی بھی رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب ریفہ بطول نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں والیکم جی بلکل رکھ سکتے ہیں ریفہ بطول ریفہ رکھیں گے آخر میں ہاں کے ساتھ ریفہ کے معنی آئیں گے خوشحال خوشی اور لوگوں کے جو فائدہ ہوتا ہے اس کو ریفہ کہتے ہیں بطول بطول کے معنی آتے ہیں پاک تامن خاتون نیک خاتون تو یہ نام بلکل لگ سکتے ہیں اچھا نام ہے ہنی اس آئیڈے سے سوال ہے پلیز ہنزہ نیم کا مطلب بتا دے اسلام میں ہے یا نہیں گرر نیم ہنزہ میننگ گفٹ آف گوڈ صحیح ہے کیا یہ یہ نام گفٹ آف گوڈ یعنی خدا کا تحفہ ہنزہ کے معنی یہ ہم کو کہیں تے نہیں مل پائے ہیں کافی تلاش کے باوجود محتویٰ دکشنریہ ہیں اس میں تم کو نہیں مل پائے باقی پاکستانی علاقے میں یہ ایک جگہ کا نام ہنزہ ہے تو یہ نام جیادہ مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ کا سوال ہے السلام علیکم اینہ نیم کیسا ہے اور اس کے معنی بتائیں پلیز آپ ہمیں فل نیم اینہ فاطمہ رکھنا چاہتے ہیں آپ بتائیے رکھ لے یا نہیں مالیکم السلام جی یہ نام بلکل لکھ سکتے ہیں اینہ اینہ جنت کی حور کا نام ہے اور اینہ فاطمہ بلکل لکھ سکتے ہیں ملا کر کے فازل بگوان ان کا سوال ہے مفتی صاحب عرشین نام کا مطلب بتا دیجئے لیکن عرشین یہ عرش سے بنا ہے تو عرشین کے معنی چھت کے سائے بان کے سائے کے اور تخت وغیرہ کے آتے ہیں تو یہ نام لکھ سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی اس کی نہیں بنتے ہیں رہنما اس سے سوال ہے السلام علیکم مجھے ریناد نام کا معنی بتائی پلیز علیکم السلام ریناد یہ ہم نے کافی تلاش کیا یہ محمد معلوم ہوتا ہے یہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے حاجرہ ان کا سوال ہے ازیان نام رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں ازیان نہیں ہوتا ہے ازیان ابھی جب پیسے پوچھا کسی نے تو ازیان اس کے صحیح تلفز ہے ازیان کی معنیت ہے زینتیں سجاوٹ ازیان کوئی نام نہیں ہے سمیر احمد دیکھیں سنایا سین کے ساتھ میں یہ نہیں ہوتا ہے اصل ہوتا ہے سین آیا اگر سین سے ہم پڑھتے ہیں تو سین آیا سین کے زیر کے ساتھ اس کے معنی آئیں گے کامل مکمل اور اسی طریقے سے ایک معنی جس کے آتے ہیں سیرابی کے تو سین آیا نام یہ سین کے ساتھ میں بھی رکھ سکتے ہیں فیروز ان کا سوال ہے نزبہ نیم کے معنی بتائیے نزبہ یہ نیم ہم کو نہیں مل پا ہے یہ مناسب نیم محمد معلوم ہوتا ہے فرحاس اس کا سوال ہے زیاد نام رکھنا چاہیے یا نہیں یہ زیاد نام بلکل لگ سکتے ہیں زیاد یہ بہت سے صحابی کے نام کا نام گزرا اس کے معنی آتے ہیں زیادہ کثیر تو زیاد نام اچھا ہے کئی صحابی کا نام کا نام گزرا ہے ممتاز انرگیسن کا سوال ہے کیا ثوبیتہ نام صحابیہ کا ہے مطلب بتا دیں جی ثوبیتہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اور ثوبیتہ کے معنی آئیں گے ثابت قدم رہنا جمنا یہ بہت اچھا نام ہے بہت بابرکت نام ہے آفرین آدیل ان کا سوال ہے آئی دین یا آئی دین نام رکھنا کیسا ہے یہ مناسب نہیں ہے محمد معلوم ہوتا ہے کافی تلاش کے بارد نہیں مل پایا ہے فرحت نیسان کا سوال ہے مفتی صاحب محمد وردان نیم رکھنا کیسا ہے بیوی بوئی کا جی بلکل لگ سکتے ہیں وردان یہ صحابیہ کے نام کا نام گزرا ہے ایک صحابی کا نام ہے اور وردان یہ ورد سے بنا ہے اس کے معنی گلاب کے بھی آتے ہیں اور سیرابی کے بھی آتے ہیں وردان بہت اچھا نام ہے بلکل لگ سکتے ہیں بہت مبارک نام ہے ناظرین کا سوال ہے مفیضہ نام رکھنا کیسا ہے پھر اس بتا ہے مفیضہ نہیں مفیضہ ہوتا ہے مفیضہ کے معنی آتے ہیں سیر آپ کرنے واری ایک معنی اس کے آتے ہیں فیز پہنچانے واری تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے زیان مغل ان کا سوال ہے مفتی صاحب میری بھانجی ہوئی ہے اس کا نام رحمہ رکھنا چاہ رہے ہیں پلیز اس نیم کا بارے میں بتا دے ٹھیک ہے کیا رحمہ دراصل رحمہ کے معنی تو شفقت کے آتے ہیں مہربانی کے یہ رکھ سکتے ہیں ایک رحمہ ہوتا ہے رحمہ کے معنی بھی رحمت کے مہربانی کے آتے ہیں تو رحمہ نام بھی رکھ سکتے ہیں زیان گیمنگ ان کا سوال ہے زرکشہ نیم کے میننگ بتاؤ پلیز مجھے اس نام کا ڈیٹیل چاہیے زرکشہ دراصل زرکش کا معنی ہے زرکش کے معنی تے نقش و نگار بنانا سجاوٹ کا تو اسی طریقے سے زرکشہ کے معنی تے نقش و نگار بنانا کے یہ رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مہین الدین ان کا سوال ہے اسلام علیکم کیا مدیحہ نام رکھ سکتے ہیں والیکم السلام بہت کل لگ سکتے ہیں مدیحہ کی معنی تے ہیں قابل تعریف بہت اچھا نام ہے امیر عالمین کا سوال ہے مفتی صاحب السلام علیکم یوسف یا یوسف کون سا صحیح ہے اس کا نمبر کیا ہے انابیا آمنہ آمینہ یہ نام کیسا ہے اور اس کا نمبر کیا ہے علیکم السلام اس میں یوسف یہ دونوں طرح سے صحیح ہے لیکن یوسف یوسف یہ نام بھی صحیح ہے یہ تلفر اس کا باقی اس کا نمبر کیا ہے یہ ناموں کا نمبر کچھ نہیں ہوتا ہے یہ مناسب نہیں ہے صرف آپ نام دیکھیں اس کا معنی دیکھیں یہ یوسف اچھا نام ہے انابیا کے معنی مشکیاتیں خوشبو کے بلکل اچھا ہے آمنہ یہ رکھ سکتے ہیں اور آمینہ آمینہ اصلح صحیح ہے تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں آمن والی نمبر ہم کوئی ان کے معلوم نہیں ہے کیوٹ پری اس آئی ڈی سے سوالے مفتی صاحب مشال نیم رکھنا کیسہ ہے یہ مشال نہیں ہوتا ہے مشعال ہوتا ہے مشعال کے معنی آئیں گے روشنی کا آلہ ٹورچ وغیرہ تک سکتے ہیں فوزیہ ان کا سوال ہے السلام علیکم کیا سائشہ نبیہ نیم رکھ سکتے ہیں والیکم السلام سائشہ تو یہ غیر اسلامی نام ہے عام طور پر غیر مسلموں میں رکھا جاتا ہے تو مناسب نہیں ہے نبیہ رکھ سکتے ہیں نبیہ کے معنی آتے ہیں سمجھدار عقل مند یہ اچھا نام ہے محمد اسماعیل ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب وسیعہ نیم لڑکی کے لئے معنی کیا ہے علیکم السلام دیکھیں وسیعہ وسیعہ کے معنی آئیں گے وسیعت کی گئی جس پر کیوں وسیعت کی گئی ہو یہ وسیعہ اس کو کہتے ہیں دکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں کامل علی ان کا سوال ہے میرے بوئے کا نام ہنید یہ نام رکھ سکتے ہیں پریز بتا دے میننگ ہنید یہ ہنید نام ہم نے کافی تلاش کیا یہ ہم کو نہیں مل پایا یہ محمر معلوم ہوتا ہے آفرین شیخ ان کا سوال ہے ہیر نام رکھ سکتے ہیں کیا مفتی صاحب پریز جلدی بتا دیجئے ہیر دراصل یہ جو رانجہ اور ہیر رانجے کی مشہور کانی اس کو ہیر کہتے ہیں محبوبہ کو کہتے ہیں یہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ آخر کے مہینے کو اور میران کے ایک مانا آتے ہیں میر کی جمع ہیں اس کے مانائیں گے امیروں کا امیر سرداروں کا سردار تو یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے رزوان ان کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب رشدان نیم کا میننگ بتائیے اور قرآن میں رشدہ رشدہ بول کے ہے رشدان نام رشدہ سے آیا ہے پریز تھوڑا کنفیوزن ہی بتائیے علیکم السلام یہ رشدان بہت اچھا نام ہے رشدان راکے اوپر زبر کے ساتھ یہ صحابی کا نام گزرا ہے یہ نام بالکل لکھ سکتے ہیں بہت مبارک نام ہے اور رشدان کے معنی ہدایت یافتہ تو یہ اچھا نام ہے قرآن کے اندر رشدہ اس کے معنی ہدایت کے معنی میں ہی آتا ہے لیکن یہ رشدان صحابی کا نام گزرا ہے تو بہت اچھا نام ہے نایاب ان کا سوال ہے السلام علیکم بھائی مرحمہ اور ماہیمہ کا مطلب بتا دے پریز مرحمہ مرحمہ کی معناتیں مہربانی شفقت اور مہیمہ یہ اسلامی نام نہیں ہے مہیمہ ہم تو پر غیر مسلموں میں رکھا جاتا ہے تو یہ نام آپ نہ رکھیں ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب سین شین علیف اور میم الفاظ سے لڑکیوں کے نام بتائیے پریز جن کے معنی برکت مبارک کامیابی خوشی کے ہوں آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اللہ آپ کو عجرد آمین والیکم السلام دیکھئے سین سے شین سے علیف سے میم سے ان الفاظ سے میرے باقاعدہ بلڈون کی بنی ہوئی ہیں آپ پلیلشٹ کے اندر جائیں اور پلیلشٹ میں جا کر کے آپ یہ نام دیکھ لیں اس میں اے ٹو زیڈ بوئی اینڈ گرل نیم اس میں آپ کو ہر الفاظ بیٹس سے نام مل جائیں گے اور بابرکت مبارک اس طرح کے نام بھی آپ کن کندہ مل جائیں گے تو آپ اس میں دیکھ لیجئے مقدس امین کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میرا نام مقدس امین ہے عزہ اور لبیبہ نیم کے میننگ کیا ہے اور دونوں صحابیہ کے ہیں پھر اس بتا دیں علیکم السلام ورحمت اللہ جی عزہ عزہ نام لگ تو سکتے ہیں عزہ کے معنی آتے ہیں عزت کے شرافت کے باقی بہتر یہ ہے کہ آپ عزہ نام رکھیں چونکہ عزہ صحابیہ کا نام عزہ نہیں ہے صحابیہ کا نام صحابیہ کا نام عزہ تو وہ ہم رکھ لیں اس کے معنی بھی عزت کے آتے ہیں لبیبہ کے معنی آتے ہیں اقل مند سمجھدار یہ صحابیہ کا نام ہے یہ بھی یہ رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے ایک صاحب کا سوال اسلام علیکم رزین کے معنی کیا ہے میں ضرور بتائیے علیکم السلام رزین کے معنی آتے ہیں سنجیدہ باباقار اور صحابی کا نام ہے تو رزین رکھ سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے حارون گوری ان کا سوال ہے منال نام کے کیا معنی نہیں ہے کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں جی منال کے معنی آئیں گے حاصل کرنا جس کو حاصل کیا جائے بلکہ بہتر یہ ہے کہ منال رکھیں میم پہ زبر کے ساتھ تو منال کے معنی آئیں گے وہ چیز جس کو حاصل کی جائے تو منال سے بہتر منال اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ ہم رکھیں رزوان خان کا سوال ہے عمیر اور جبیر کے معنی کیا ہے عمیر عمیر کے معنی آئیں گے پیاری عمر اور یہ صحابی کا نام ہے جبیر جبیر بھی صحابی کا نام گزرا ہے اور جبیر کے جو معنی آتے ہیں وہ اس کے معنی آتے ہیں کی چیز کا پورا ہونا اور اس طریقے سے صحیح ہونا ٹھیک ہونا یہ نہ ہم بھی رکھ سکتے ہیں ایک صحاب کا سوال ہے علیہ السلام علیکم مفتی صاحب محمد اشرف محمد اشفاق محمد آدانہ ان تین نام کے مطلب بتاؤں پلیز علیکم السلام محمد اشرف اشرف کے معنی آئیں گے بہت زیادہ معزز بزرگ اور اشفاق اشفاق اس کے معنی آتے ہیں شفیق مہربان اور محمد آدنان آپ نے شاید لکھائے آدانہ لکھ دیا آدنان آدنان کے معنی آتے ہیں دیر تک رہنے والا قائم یہ نام رکھ سکتے ہیں اچھا ہے تینوں بچ اچھے نام ہیں آصف خان ان کا سوال ہے مزدلفہ اور درشنہ نیم کے میننگ بتا دے پیری سر مزدلفہ مزدلفہ تو یہ مکہ کے قریب جو منہ اور عرفات کے درمیان میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر نور درس دل ہجا کو حاجی ٹھیرتے ہیں اور وہیں سے شیطان کو کنکر ماننے کے لئے کنکریاں چھوکتے ہیں تو مزدلفہ نام تو رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے درشنہ یہ غیر اسلامی نام ہندو میں رکھ جاتا ہے تو یہ نام مناسب نہیں ہے ریحہ خان ان کا سوال ہے السلام علیکم ریحہ نیم کے بارے میں بتا دیں یہ نام کیسا ہے رکھنا صحیح ہے یا غلط مالیکم السلام ریحہ دیکھو ریحہ جو ہوتا ہے ریحہ کے معنی ساتھ اگر ریحہ ہم پڑھتے ہیں تو رکھ تو سکتے لیکن زیادہ بہتر اس کے معنی نہیں بنتے آمیر وڈ راؤنڈ فور نیچر ان کا سوال ہے سر سوبان مبارک نیم رکھ سکتے ہیں پیلیس بزلدی بتانا جی ثوبان یہ بہت اچھا نام ہے صحابی کا نام گزرائے تو ثوبان مبارک رکھ سکتے ہیں غلام فرید ان کا سوال اسلام علیکم مفتی صاحب مکیہ اور مومینہ کے معنی بتا دیجئے کیا یہ نام رکھ رہا سکتے ہیں مکیہ مکیہ کے معنی آئیں گے مکہ کی مکہ کی رہنے والی اور اس طریقے سے مومینہ مومینہ کے معنی آئیں گے ایمان والی یقین کرنے والی یہ بہت اچھا نام ہے بلکل رکھ سکتے ہیں ہیپی ویلوگس ان کا سوال ہے ریناز نیم کے مطلب کیا ہے ریناز یہ نام کافی تلس کی بہت نہیں مل پائے مومن معلوم ہوتا ہے ایک اے صاحب کا سوال ہے اسلام علیکم مطلب صاحب ایم لیٹر سے لڑکیوں کے ناموں کی ویڈیو بنائی ہے جن کے معنی بابرکت مبارک کامیابی اور خوشی کے ہوں جزاک اللہ اور مائزہ مہیبہ مہیبہ ان دونوں نام کا مطلب ہی اپنے پوچھا تھا اس کے میں نے آپ کو بتلا دیا کہ آپ اس کو تلاش کر لیں ایڈ یہ نبی کا نام گزر ہے صحابی کا نام بھی گزر ہے تو سلیمان کے معنی آئیں گے پر سکون پر آمن اچھا نام ہے امجد شیخ ان کا سوال ہے نصبہ نیم کے معنی کیا ہے پلیس سر مجھے بتانا میں پریشان ہوں میرے بچے کا نام مصبہ ہم نے رکھ دیا کسی کا سن کر مصبہ تو صحیح ہے مصبہ کے معنی چراغ کیا آتے ہیں باقی نصبہ جو آپ نے لکھا یہ مناسب نہیں ہے مصبہ صحیح نام ہے سلام علیکم مولانا صاحب مدلج نام کا مطلب کیا ہے اور کر کے نام رکھ سکتے ہیں مدلج یا مدلاج یہ نام کافی تلاش کیا ہم کو نہیں مل پایا ہے محمد معلوم ہوتا ہے محمد خجرن کا سوال ہے عزبہ نام کیسا ہے میں نے پڑھا تھا کہ یہ ایک صحابیہ کا نام ہے عزبہ عزبہ اس کے معنی آتے ہیں خوشگوار اور میٹھا یہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن صحابیہ کا نام میکائل مناسب نہیں چونکہ فرشتے کا نام ہے اور حدیث کے اندر فرشتوں پر نام رکھنے کو منع کیا گیا ہے مکرو لکھا اس لئے یہ نام مناسب نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے زیدان نام پر ایک ویڈیو بنائی ہے زیدان زیدان کے معنی دراصل آتے ہیں اضافے کے بڑھنے کے رکھنا چاہتے ہیں باقی بہتر یہ ہے کہ آپ زید نام رکھیں وہ صاحبی کا نام گزرا ہے ایک صاحبہ کیوٹ پر میں اپنی بیٹی کا نام میشائم رکھنا چاہتی ہوں میں پریشان ہوں کیونکہ میں نے بہت گوگل پر دیکھا وہاں لکھا ہے کہ نحوست ہے یا نام آپ اس کی مکمل تفصیل بتاتے ہیں علیکم السلام میشائم دیکھئے حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی کا نام گزرا ہے اور میشائم نہیں ہے وہ جو لفظ آتا ہے نحوست کے معنی میں وہ مشائم آتا ہے اور وہ نحوست کے معنی میں شوم سے دراصل بنا ہے تو اس کو معنی میں کہتے ہیں میشائم یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی کی نسبت سے نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک ایسی صاحب کا سوال علیکم مفتی صاحب سائنہ نام رکھ سکتے ہیں اس نام کا مطلب کیا ہوتا ہے علیکم السلام سائنہ نام مناسب نہیں چونکہ غیر مسلموں میں رکھ جاتا ہے یہ اسلامی نام نہیں ہے ایک ایسی میشی گیلانین کا سوال ہے اسنا نام کے سا ہے مفتی صاحب ازنا نام کیسا ہے اصنا اصنا سینی کے ساتھ تو اس کے مانائیں گے بلند بہت زیادہ بلند اور اصنا تھا کے ساتھ اس کے مانائیں گے تعریف کرنا ازنا نام مناسب نہیں ہے تو ازنا نام کیا ہوتا ہے اجازت کے یہ رکھ تو چاہ سکتے ہیں لیکن اس کو زیادہ اچھے مانا اس کے نہیں بنتے ہیں اور افنان محمد افنان نام کیا ہے کیسا ہے افنان دراصل فن کی جمع ہے تو فن ان کے معنی آتے ہیں شاخ کے توفنان کے معنی آئیں گے شاخوں کے یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے فرحت تیاغی انکس علیہ السلام علیکم مفتی صاحب زمل مدیحہ شافہ تامیحہ آئیزہ میننگ بتائیے پلیز پلی اور جلدی بتائیے گا مفتی صاحب علیکم السلام زمل نام تو یہ مناسب نہیں ہے مدیحہ مدیحہ نام رکھ سکتے ہیں مدیحہ کے معنی آئیں گے تعلیف کرنے والی اور شافہ شافہ کی جگہ ہے آپ شافیہ رکھیں شافیہ کے معنی آئیں گے شافہات کرنے والی تامیحہ تامیحہ کے معنی آتے ہیں بلند پرواز یہ تامیحہ رکھ سکتے ہیں اور بلند پرواز بلند حمد اور آئیزہ آئیزہ忘 اس سے اپنا آئیزہ علیف سے نہیں ہوتا بلکہ عین سے ہوتا ہے آئیزہ ف Lokلہ کے ساتھ اس کے معنی آئیں گے اللہ کی پناہ میں آنے والی یہ نام رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے تو یہ آپ کی کچھ کمینٹس تھی جو میں نے محفوظ کی تھی آپ جن نصرات کے نام نہیں آئے ہیں ان کے جواب نہیں آ پائے ہیں ان کے جواب دے دی جائیں گے فقد واللہ عالم